اسلام علیکم ناظرین اور خان صاحب نے اس میں لکھ کے دیا ہے کہ اگلی پیشی پر وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ جو انڈرٹیکنگ ہے وہ سیشن عدالت تک جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے تاکہ سیشن عدالت کے جو جج ہیں وہ اس کی اوپر فیصلہ دیں کہ آیا ان کو یہ فیصلہ قابل خبول ہے یا نہیں کیونکہ انہی کی طرف سے یہ معاملہ یہ زمانت جو وارنٹس ہیں ناقابل زمانت وہ گرفتاری کے ان کی طرف سے ہی لائے گئے تھے انہی کی طرف سے ایشو کیے گئے تھے اور دوسری بات یہ کہ انہی کی طرف سے دراصل عمران خان صاحب کی حاضری بھی ہے جو توشہ خانہ کیس میں ہے جو کہ ان کی طرف سے مانگ کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب اب تک حاضری دینے کے لیے فی الحال تو تیار نہیں تھے لیکن اب کل کے معاملات کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آمادہ ہو گئے ہیں عدالت اب جائیں گے اور بقاعدہ جا کر عدالت میں پیش ہوں گے وہیں پر دوسری طرف حکومت کہتے ہیں کہ ہم تو ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا وزیر آزم شہباز شریف اپنے لیٹسٹ انٹیویو میں آن ریکارڈ ہیں فور ہائنگ سیٹ کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے یہ دراصل عدالت کے احکامات ہیں جن کی اوپر ہم بطور ایگزیکٹیو آثورٹی عمل درامت کر رہے ہیں تو لہذا عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس پورے معاملے میں ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک طرف یہ بیان دیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف حکومت وقت اور حکومت کے تمام وزراء بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیوں درے ہوئے ہو کیوں چھ بھی دی جارہی ہے عمران خان صاحب کو مریم نواز صاحبہ چوہوں کی تصاویر کبھی گیدروں کی تصاویر ٹویٹ کرتی جارہی ہیں تو اور جو پولیس کے ایکشنز ہیں ان کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں تو بہرحال یہ کہ دو دو موقف ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے فیلحال آ رہے ہیں ان دونوں کی اوپر بات کریں گے اور ایک اور موقف ہے جو کہ حکومت کا آ رہا ہے وہ یہ ہے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج پیش کیا ہے ویسے تو یہ پرانا موقف ہے لیکن ایک اس کی جو ریا ایٹریشن ہے وہ ہمیں حکومت کی طرف سے پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے کافی عرصے بعد کافی روز بعد آج نظر آئیے اس کی اوپر بھی بات کریں گے وہ اگزائٹلی کیا انہوں نے کچھ الفاظ کہیں آج مولانا صاحب نے اپنے پریسر میں وہ بھی آپ کو سنائیں گے جس کی اوپر یہ بات وہ کر رہے ہیں لیکن ناظرین جو لاہور میں جو مناظر اور زمان پارک میں جو مناظر سامنے آئے وہ بہت افسوسنات تھے ایک طرف تو جہاں پر پولیس کی ڈائریکٹ فائ پولیس کی طرف سے کی جا رہی تھی اور یہ تمام طرح جو مناظر ہیں یہ آن ریکارڈ ہیں ان کی کوئی ری بٹل کوئی ان کی سٹیٹمنٹ یا ان کی اوپر کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے وہی پر دوسری طرف ہم نے کارکنان کی طرف سے بھی دیکھا کہ پیٹرول بوم تک جو ہیں وہ پولیس کی طرف لانچ کیے گئے عمران خان صاحب نے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو دیا اور تمام جو ٹیئر گیس کے شیلز تھے وہ ان کے سامنے ٹیبل پر سجے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ٹیئر گیس کا بیجا استعمال اس پورے آپریشن میں پولیس اور تمام اتھورٹیز کی طرف سے کیا گیا ہے سٹیٹ ورسز اٹس اون پیپل اور سٹیٹ ورسز سٹیٹ ایز ویل کیسے کیونکہ چیف منسٹر جی بی آج موجود تھے لاہور میں اور بتایا جاتا ہے کہ جی بی پولیس کے بھی جو کچھ اہلکار تھے وہ بھی موجود تھے کمانڈوز تائنات کیے گئے تھے بقیدہ جی بی پولیس کی طرف سے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر اور اس کے بعد یہ کنفرنٹیشنل محول ایسا ہوا کہ جی بی کی پولیس ایک طرف اور اسلامباد پنجاب یہ جو پولیس تھے یہ دوسری طرف ر بہترناک اور علامنگ جو مناظر تھے وہ بھی آج ہم نے زمان پارک سے دیکھے بہت بدقسمت بات ہے کس نے شروعات کی اس کی بات بھی کریں گے عمران خان صاحب کی اوپر بارہا یہ انسسٹنس جاری ہے کہ اگر وہ اپنی اریسٹ دے دیتے والنٹیریلی تو شاید یہ مناظر یہ نوبتی نہ آتی یہ تمام باتیں بارہا کی جاری ہیں لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی یہ بات کی جاری ہے کہ یہ تمام معاملات سبجٹس ہیں عدالتوں میں زمانتیں اور یہ تمام چیزیں دائر کی ہوئی ہیں پاکستان کا ایسا کونسا مسئلہ ہے جو کہ اس پوری ایکٹیوٹی سے اس پورے آپریشن سے حل ہو جائے گا کیونکہ اس وقت تمام توجہ قومی توجہ میڈیا کی توجہ صرف اور صرف لاہور زمان پارک کی طرف مرکوز ہے حکومت کی بھی تمام انرجیز وہیں لگ رہی ہیں وہیں پر اپوزیشن کی بھی تمام انرجیز وہیں لگ رہی ہیں تو اس سے کونسا ایسا مسئلہ ہے معیشت کا جو کہ حل ہو جائے گا یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے خاص طور پر وہ اس معیشت کے ہوتے ہوئے جس کا ح حوالہ حکومت وقت خود دیتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے اور ان صورتحال کی وجہ سے الیکشنز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ان صورتحال کی وجہ سے کیا ہم لوگ اپنی تمام انرجیز اس ایکٹیوٹی کے اوپر لگا سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک بڑا ضروری سوال ہے جو کہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے اور خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو nobody is above the law والا ایک نعرہ بلند کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری سیاست اسی طرز پر کی ہے اپنی پارٹی کا انسیک اپشن اسی طرز پر کی ہے کیا وہ نعرہ آپ وہ اپنی اوپر لاغو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جب وہ خود بار بار عدالت کے بلانے پر بھی نہیں جا رہے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو جو یہ گرفتاری کے وارنٹ ہے اگر وہ خود پیش ہو جائیں اور گرفتاری دے دیں تو شاید اس پوری چیز سے عام عوام کو بچایا جا سکتے ہیں اس کی اوپر دونوں اعتبار سے بڑی آج کینڈرڈ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے دو سیگمنٹ میں ہمارا آج کا پروگرام ڈ جی ویلکم بیک ناظرین پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اس میں جو پولٹیکل بیوز ہیں وہ دونوں اعتراف سے شاملے گفتگو ہیں میں تعرف کراتی چلوں اپنے معزز مہمانوں کا جناب راجہ یاسر ہمائیوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پوری بحث میں پی ٹی آئی کی نمائنگی کرتے ہوئے سینئر اہنما ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے سٹالورٹ آفیس پارٹی اور فارمر منسٹر آف پنجاب گورنمنٹ ناظرین ہمارے ساتھ جناب ظلفکار بذر بھی موجود ہیں ترجمان ہیں آپ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سٹالورٹ ہیں تو گورنمنٹ کے پرسپیکٹیوز اور پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹیوز ہم آپ سے مانگیں گے ویلکم آن دو پروگرام اور آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید اور ظلفکار صاحب کی طرف سے آپ کی جماعت کی طرف سے بار بار تصاویر لگائی جاری ہیں ویڈیوز لگائی جاری ہیں کہ کس طرح سے گرفتاری دی گئی تھی محترمہ بن عزید بھٹو شہید نے بھی جیسے گرفتاری کی تھی ان کی جیل میں تصاویر جو ہیں وہ لگائی جاری ہیں اور راجہ یاسر صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ ایکچولی تو اس کا جواب آپ سے ہم پہلے اگر حاصل کر لیں آپ بھی چونکہ ظاہر لاہور میں اس تمام گہمہ گہمی میں موجود ہیں تو آپ ہمیں ایک تو آن گراؤنڈ بھی جو سیچویشن ہے اس سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ پولیس کا ایکشن فیلال تو روک دیا گیا ہے پھر پی ایس ایل کے میچز بھی چل رہے ہیں اس کا بھی ایک جواز جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بتایا گیا ہے کیا یہ معاملہ آسان نہ ہو جاتا اگر آپ خان صاحب بولنٹیریلی رضا کرانا طور پر اپنی گرفتاری دے دیتے اور یہ فوٹیج بھی ملاحظہ کیجئے گا آصف علی زرداری صاحب کی جس میں وہ اسی طرح سے دوہزار انیس میں گرفتاری دے رہے تھے آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی یہ سوشل میڈیا پر آج کافی عام ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ملکہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ گرفتاری دینا اگر نورمل علاہت ہوں اور اس طرح پولٹیکل گورننٹس ہوتی ہیں اسی طرح کی گورننٹ ہو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور مختلف سیاسی کارکون جن میں میں بھی شامل ہوں مختلف وقات پر کیسز میں گرفتار بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ سیچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ایک تو بالکل ہمیں بڑی کلاریٹی ہے کہ خان صاحب کو رستے سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لئے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے جو بھی پیچھے لانگ مارچ میں جو کچھ ہوا اس کے لئے باقی بہت سارے شواہد ہیں جو شاید ہم نے پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کیے لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو سارے پاکستان نے برکہ ساری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح ایک وہ پرامن لانگ مارچ کے اوپر فائرنگ کی گئی اور اب سیچویشن ایسی اور کس کی طرف سے کی گئی ظاہر ہے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں جن کو ہم ایکیوز کر رہے ہیں تو کیسے آپ ان پر ٹرسٹ کر کے ان کو اگرستانی دیں یا تو کوئی ایسا چیک اس ملک میں موجود ہو جو گارنٹی کرے کہ ونس کسٹوڈین ٹورچر نہیں کیا جائے گا یا آپ جب جائیں گے تو کوئی پروٹیکشن ہوگی لیکن یاسد صاحب اف آئی می جو خان صاحب ہے نا ان کو پرابلم نہیں ہے انہوں نے پرسو بھی کہا کہ جو ہو نا میں ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری میرے خیالے دے دوں ہم نے سنا بھی یہی تھا کہ خان صاحب گرفتاری کل دینے لگے تھے پھر پتہ نہیں کیوں وہ اپنے اس آئیڈیا سے بیک آؤٹ ہوئے کیا وجہ ہے وہ بیک آؤٹ نہیں ہوئے شدید رییکشن کچھ لیڈرشپ کی طرف سے اور پھر کارکنوں کی طرف سے اور اسپیشلی ایون جو لیڈرز جنہیں نے کہا کہ دے دیں گرفتاری ان کو بھی فلیک کا سامنا کرنا پڑا تو اتنا شدید رییکشن موجود ہے پارٹی کے اندر کہ کوئی پارٹی کے لوگ نہ اس کے ورکرز نہ لیڈرز یہ فورڈ کر سکتے ہیں خان صاحب گرفتاروں یاسر صاحب ایک بات یہ فرمائیے گا کہ اگر یہی آپی کے آرگیومنٹ کے تحت چلا جائے تو پھر اس ریزن سے تو کل کو اگر کوئی اور گرفتاری نہ دے جس کو عدالت پکڑنا چاہتی ہو یہی خدشہ بیان کر کے کہ جی ہم پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہو جائے گا اور آپ کے ٹائم پر جب گرفتاریاں ہوتی تھیں تب بھی تو تمام لوگوں نے سر گرفتاریاں دی تھی جو آپ کے مخالفین اپوزیشن کے اس وقت کے لیڈران تھے اب گورمنٹ میں ہیں کسی نے یہ بات نہیں کی کہ جی ہم اس ریزن سے گرفتاری نہیں دیں گے کیونکہ ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دیکھیں اس طرح کی سیچوئیشن تو پہلے صرف ایک دو دفعہ آئی ہے پہلے تو جب ذلف کارلی بھٹو صاحب کو ریسٹ کیا گیا اور پھر جس طرح ایک جالی کیس میں ان کو فانسی بچڑا دیا گیا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے جو کب ہیں تو خیر بہت چوٹا تھا لیکن ہماری فیملی پیپلز پارٹی میں ہی تھی تو کارکون سڑکوں پر بھی نکلے تھے کوشش بھی کی تھی لیکن اس کے بابیود مارشل لاغ کا جبر اتنا زیادہ تھا کہ سپریس کر دیا گیا لوگوں نے اپنے آپ کو آگ بھی لگائی کہ کسی طرح بھٹو صاحب کو بچائے جا سکے اس وقت انیشلی شاید انہیں ریلائز نہیں کیا کہ یہ جو اس وقت کی جو فاشسٹ مارشل لاغ گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے لیکن بعد میں ایک بہت قیمتی انسان سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ علم اسلام کو جان دے ہمیں لوس کرنا پڑا اب اسی طرح کی سیمیلر سیچویشن ہے اور بڑے عرصے بعد آئی ہے محترمہ بن عزیر بھٹو بھی گرفت آ رہی لیکن وہ ڈیورنگ سو کال ڈیموکرسی دیموکرسی تھی اور ایون زرداری صاحب کو بھی کسٹوڈین ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے جو جب یہ نواز شریف وغیران ان کو ریسٹ رکھا ہے تو ان کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کی گئی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن کیوں مطلب اور سپیشلی جس لیول پہ خان صاحب پہنچ چکے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس لیول کے لیڈر کو ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور پھر ملک ایک اور شادتیں ہی تو نہیں دیتے رہنی آپ کی پولیٹیکل فوس لیکن آپ نے کیا سر صاحب جو بات آپ نے بیان کی وہ تو زلفکار علی بھٹو کو ان کو تو پھر فانسی اس کے نتیجے میں ان کی جان گئی تھی یہ چیز آپ کے سامنے کوئی ایسی کوئی اگزیمپل موجود ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی کسٹوڈیل میں کسی کی کسٹڈی میں جو ہے یہ تو بہت سنگین بات ہے وہ بھی فارمر پرائم منسٹر آپ اگر بھٹو صاحب کے بارے میں جو مختلف لوگوں نے لکھا جو موقع پہ کچھ افسران موجود تھے بات دبا دی گئی لیکن پھر بھی بات موجود ہے کہ ان کے ساتھ بھی ٹارچر بھی کیا گیا اور بہت سارے لوگوں نے خیال ہے کہ جب ان کو پھانسی لگائی گئی تو اللیڈی ان کی حالت کافی غراب ہو چکی تھی اور ظاہر ہے اس وقت اس طرح نہ سوچل میڈیا تھا یہ بات درست ہے کہ ہم نے کئی جگہوں پہ ظاہر ہے یہ چیز درج ہوئی نہیں ہے کہ ٹارچر کے نشانات اور ٹارچر کے انڈیکیشنز موجود تھے یہ بات آپ صحیح آپ نے فرمائیے تو آپ ایکچلی وہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ اس کے بعد یہ اب یہ والی صورتحال آئی ہے پھر تو ذلفکار صاحب آپ لوگوں کو تو کنٹیسٹی نہیں کرنا چاہیے آپ تو ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے پھر کیونکہ تمام مثالیں پیپلز پارٹی کے اوپر جبر کی دی ہیں راجہ یاسر صاحب نے تو پھر اس حساب سے تو آپ ان کے ساتھ مل کے خان صاحب کے زمان پارک میں ان کی حفاظت کریں اور ان کی حفاظت آپ لوگ فرمائیں آپ اٹھا اپوز کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پرگرام میں انوائٹ کیا راجہ یاسر صاحب نے جو بلکل ٹھیک ہے لیکن خان صاحب کا جو کیس ہے نا وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کا اور کورٹ اس میں جو سارا پرابلم ہے وہ خان صاحب رول آف لوگ کو مان نہیں رہے وہ پیش نہیں ہو رہے عدالت میں عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ ایشو کی ہیں یہ خان صاحب کی دیکھیں نا بات کے اندر کونٹرڈکشن ہے خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں ملک کے اندر رول آف لوگ اور اسی رول آف لوگ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے جب وہ کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیں گے اور کورٹ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے تو کیسے ایک امیر اور غریب اور طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا خان صاحب تو یہی دعویٰ کرتے تھے کہ اس ملک میں قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور خان صاحب اسی چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے اور اپنے آپ کو چھوہا کے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کو چاہیے تھا کہ سیاسی کارکون ہے سیاسی لیڈر ہیں پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو باہر نکلتے بہادری سے جاتے جیل میں فیس کرتے وہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے توشہ خانہ کا کیا کیس تھا اب توشہ خانہ کے کیس میں ہی نہیں پیش ہو رہے جہاں پہ پیسوں کی بڑا نہیں ہے اور یہ چیز تو ذرفکار صاحب ظاہری ہوئی ہے کہ بڑا نہیں ہے کیونکہ اب تو جو مزید ریولیشنز آئی ہیں توشہ خانہ کی اس میں تو آپ کی جماعت کے بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہے فارمل پرائی منسٹر کا نام ہے تو وہ تو باقی بڑا نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں بلکل یہ بہت سارے لوگوں کا نام آیا ہے خان صاحب کا کیس باقی لوگوں کے کیس سے مختلف ہے کیونکہ اگر آپ کیس تو کیس ٹیڈی کریں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ڈیکلوریشن دی ہے خان صاحب کا کیس یہ تھا کہ خان صاحب نے جب گھڑی خان صاحب کو ملی خان صاحب کو توشہ خانہ میں جمع کروا کے اس کی اسیسمنٹ لینے چاہیے تھی اور پھر پیسے جمع کروا کے پھر خان صاحب کو جا کے بیچنی چاہیے تھی خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب نے وہ گھڑی لی گھڑی کو بیچا پھر اسیسمنٹ کرائی پھر اس کے گھڑی کے اٹھائیس کروڑ کے بیچ کے دس کروڑ کی ڈیکلیئر کی اور دو کروڑ بارہ لاکھ جمع کرائیں خان صاحب پہ پوشا خانہ کے اندر ایک ڈیفرنٹ کیس ہے کہ خان صاحب نے مس ڈیکلوریشن کی کیا ہے کہ اچھا آپ نے رہیت آپ نے وہ فرق بتا دیا کہ کیا دسٹنگشن ہے آپ کے کیس میں اور ان کے کیس میں اچھا اتنا بھی بتا دیں پھر ظلفکار صاحب تاکہ راجہ صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کی ہے شروع میں انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ایسے بھی شواہد ہیں جو کہ ابھی ہم لوگ سامنے نہیں لائے ہیں یعنی پارٹی کی طرف سے منظر عام پر نہیں لائے گئے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا حکومت وقت نے پھر کیا طرز اپنایا خان صاحب نے گرفتاری نہیں دی تو آپ نے کیا کیا آپ نے کارکنان پر پولیس نے آئی مین ڈائریکٹ فائر کرنا شروع کر دی گویا یہ کہ یہ تمام طرح اسلامباد پولیس پر کر رہی ہے لیکن آپ کے بھی بتایا جاتا ہے کہ بڑے روابط ہیں محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب تو ان کو اپنا بچہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے دیکھیں محسن نکوی صاحب کو الیکشن ٹونیشن آف پاکستان نے لگایا ہے وہ صاحب ہی ہیں ان کے صرف آسیب علی زرداری صاحب سے تعلقات نہیں ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں اور جی میں ظلفکار صاحب کی آئی تنک آئی بلوسٹ اس آوڈیو راجہ ایسر صاحب آپ بتائیں گے آپ کو فرق بھی بتا دیا ہے ظلفکار صاحب نے کیا کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں آپ کا اور ان کا کیس کس طرح سے غلط ہے خان صاحب نے کیا کیا چیزیں کی ہیں میس ڈیکلیریشن کیے ان کے اوپر بڑے سنگین الزام آتے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کچھ یہی بات کی ہے جیسے ظلفکار صاحب کر رہے ہیں بلاول صاحب نے ایکزیکلی کیا کہا یہ سنیے گا پھر پلیز اس کا جواب فرمائیے جی قانون کی موقری بنائیے عمران خان صاحب نے بین الاقوامی میڈیا کو بلاول صاحب انٹرویو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہوگا لیکن میری لیے الگ قانون ہے دیکھیں میں پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہو لیکن قانون اس وقت برابر ہے نہیں پاکستان میں کون سا لوگوں کے لیے مختلف قانون ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مختلف کیسز میں جس طرح کی فریٹمنٹ دی جاتی رہی ہے اور لوگوں کو خان صاحب کو اور نون لیگ کے لیے قوانین اور ان کے زمانت کے قوانین اور تو ان کو کبھی ان سے بھی زیادتی ہوتی رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کبھی زیادتی لیکن ایک فیرنس نظر نہیں آتی ابھی ہم اس امیڈیٹ کیس کی بات کر لیتے ہیں جو جس بندے نے خان صاحب پہ گولیاں چلائی ہیں اس بندے کو تو سیکیورٹی نیزنز کی وجہ سے یہ الاؤڈ ہے کہ وہ ویڈیو لنک پہ پیش ہو جائے اور خان صاحب جن کی جان کو خطر ہے اور آبیسلی نظر آ رہا ہے ان کو آبیسلی اب نہیں علاو کیا گیا یہ ظاہر ہے یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے تو عدالت بنانا چاہ رہی ہے خان صاحب تو صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار عدالت سے کہ ان پانچ فوٹ کی گلیوں سے فیلال نہ گزر آ جائے کیونکہ ہر ایک کو اگر سی میرے پہ کیس ہو تو مجھے تو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے میں تو چلا جاؤں گا پانچ فوٹ کی اس گلی میں سے بھی گزر کے آپ بھی چلی جائیں گی لیکن خان صاحب کو بہرحال ایک تیشدہ بات ہے کہ خطرہ ہے اور وہ پروو بھی ہو چکا ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ ان کو کوئی اس وجہ سے کچھ ایسی ٹریٹمنٹ دے دی جائے جس میں آن لائن کر دی جائے لیکن لیکن میں گیاستل صاحب ایک ایک دسٹنکشن ہے نا دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو آپ جس ملزم کی بات کر رہے ہیں نوید وہ جیل میں ہے عمران خان صاحب جیل میں نہیں ہے اور نمبر ٹو بات یہ ہے کہ خان صاحب ریلیز وغیرہ میں تو جا رہے ہیں نا تو اگر وہ ریلیز کے لیے اویلیبل ہیں کہ آپ نے کئی دفعہ یہ سوال سنا ہوگا تو وہ عدالتوں کے لیے اویلیبل کیوں نہیں ہے یہ نظر بند بھی کر سکتے ہیں اسی اسی کو جیل ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ تو کوئی اگر آپ نے تماشا بنانا تو سو طریقے ہیں تنفائین کرتے ہیں دوان پاک میں تماشا یہ آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ اس کو سب جیل بھی ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ابھی توشہ خانہ کی بات کر رہے تھے اس کی تو دیکھیں ابھی ڈیٹیل سامنے بڑی انہیں مکمل ابھی تو اس کو ڈیکلاسیفائی بھی نہیں کیا صرف کچھ ضروری چیزیں جو مجبوری تھی آئی کورٹ کی وہ سامنے لے آئے ہیں جب ڈیٹیل سامنے آئیں گے پھر آپ دیکھئے گا یہ جو بات خان صاحب کی کر رہے ہیں نا وہ صرف ایک آرڈر کا مسئلہ ہے کہ پہلے یہ کام کرنا تھا نہیں کیا پھر بعد میں کر رہے ہیں یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو کہ ٹی وی پروگرام میں اس پہ آرگیو کرنا جو ہے اس مشکل ہے ذرا یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر کورٹ میں آرگیو ہو جائے گا لیکن ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں ایسی بات نہیں ہیں کہ خان صاحب نے گھڑی کوئی چوری کر لیا ہے اس کے پیسے جمع بھی کر رہے ہیں گھڑی جب ایک پیسے جمع کر رہا ہے تو گھڑی بیچی بھی جا سکتی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں پہلے بیچی بات میں جمع کر رہی اس کے یہ تو باتیں کورٹ میں ہوں گی ایسے ہماری پیچی دا بحث ہے ہاں ٹھیک ہے اور یہ ویٹس ٹی ڈیل جب ملک میں ارمو روپے کی کرپشن ہو رہی ہے جس ملک میں وہاں پہ ایک گھڑی جو کہ بارال گھڑی ہی ہے اور وہ چاہے بیس کروڑ کی ایسے تو نہیں کہا جا سکتا نا آئی مین آپ چوری کے کوانٹم سے تو چوری کو نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی چوری جائز ہے اور بڑی چوری نہیں اچھلی یہ چوری ہے ہی نہیں میں آرز یہی کر رہا ہوں کہ چوری کرنا کچھ اور ہوتا ہے مس ریگولیشن کچھ اور چیز ہوتی ہے یہ چوری تو ہے ہی نہیں مس ریگولیشن کا پراؤنم ٹھیک ہے کانون کے ہی تحت لیے کوئی اور چیز ہوتی ہے اس کو چوری نہیں کہتے اگر آپ نے کوئی ٹیکس جو ہے ایک سال آپ بھول گئے ہیں جب اکرانہ نیکس ٹیئر کرا دیا ہے اس کا یہ مطلب ٹھوڑی ہے کہ اب آپ اسی کٹیگری میں ہو گئے جس نے بہت کرایا ہی نہیں انہوں نے نوٹیس آنے کے بعد تو ڈیکلیر ہی نا کیا پہلے ہی کیا زلفکار صاحب آپ نے سنا ان دونوں باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے آپ مس ڈیکلیریشن کو چوری 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 کہہ رہی کے تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آپ کے ایکچول تعلقات ہیں وہ نومنی بھی آپ ہی کے تھے کیا ٹیکر گورمنٹ کے لیے سیٹ اپ کے لیے اور خان صاحب کی طرف وہ نونلی کے طرف سے تو آہر چیمت صاحب کا نام تھا یہ بیسکلی آپ کے نومنی تھے دیکھیں موسن نکوی صاحب صحافی ہیں اور بڑے سالوں سے وہ اس پیشے سے منسلک ہیں ان کے صرف زرداری صاحب کے ساتھ نہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی اور جب وہ چینل سلاتے تھے تو خان صاحب خود بھی ان کے آفس میں وزٹ کر کے آئے اور خان صاحب سے ان کے اچھے تعلقات تھے اب وہ چونکہ آکے لگ گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان کو پوائنٹ کیا ہے تو پھر نکتہ اتراز تو پھر پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس پہ نہ اٹھایا جا سکے میں خیر موسن نکوی صاحب کی کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا میں صرف اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ تعلقات صحافیوں کے سیاستدانوں سے یا لوگوں سے ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے تعلقات کسی سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو بھی معاملہ وہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے جو بھی ان کو ایک اختیارات ہے اس کو دیکھ کے کرنا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے نہیں آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے ذل فکار صاحب کے فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے لیکن ایسا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ بار بار پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے وہ تمام ایکشنز کو اور آپ نے یہ انوکھی بات کی ہے مطلب میرے لیے تو یہ بات تچمبے کی ہے کہ آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت کوئی رول نہیں ہے کیونکہ اسلامباد پولیس گئی بھی ہے وہاں پہ دیکھیں اسلامباد پولیس جو گئی ہوئی ہے نا وہ آج میہ شباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ کوٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہے وہ تو اگزیکٹیو نے کروانی ہے اس میں شباز شریف صاحب کو کیا خوشی حاصل ہوگی یا کسی اور کو کیا ہوگی کہ عمران خان صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیں بغیر ایک چھوٹے سے کیس کے اندر یہ میرے بھائی جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جو اٹھائیس کروڑ کی گھڑی بیچی اور اس کو شو کیا گیا دس کروڑ کا اٹھارہ کروڑ کی جو میس ڈیکلیریشن ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائیم نیسٹر جو ملک کے اندر کچھ سال کے لیے رہا ہو اور اگر وہ ایک روپے کی بھی چوری ایک روپے کی بھی چوری نہیں ہے نا وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن ہے آپ نے وہ بڑی چھوٹی بات کو بنا بنا دیا آپ نے رائی کا پہاڑ یہ یہ ہر ایک کی اپنی پرسپشن ہے کہ وہ کیسے اس کی کو ازیوم کرتا ہے وہ مس ڈیکلیریشن کو چوری نہ سمجھے جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا ٹرائل میں جائے اس لیے تو ان کو نوٹس بھیجا ہے کہ آپ کوٹ کے اندر پیش ہوں اور you should face the trial اسی وجہ سے خان صاحب کی گرفتاری کرنا چاہیے اسلامباد پولیس آئی ہے کہ کوٹ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب آپ کوٹ کے اندر پیش ہوں یہ ریٹ آف دا کوٹ کا تعلق ہے اس کے ساتھ اور خان صاحب پیش نہیں ہو رہے کیونکہ وہ رول آف لوگ کو اور عدالتوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی ذاتی لونڈی ہے اور جیسے وہ چاہیں گے ویسے استعمال ہوگی اور جیسے وہ ججوں کو پکارتے رہے ہیں جیسے وہ ایک محترمہ ایڈیشنل سیشن جو جائفتی ہیں ان کو زیبا کا نام لے کے زیبا صاحبہ کا نام لے کے اور اس طرح کا ایک بڑے غیر محذب طریقے سے خان صاحب نے بلایا تو بعد میں جا کے پھر آپ لوگ کی طرف سے مریم نواز صاحبہ بھی تو ججز کی تصویر چلاتی ہیں وہ ان کی طرف سے بھی یہی والی بات آتی ہے بہرحال میں راجہ صاحب سے ایک جواب مانگلو راجہ صاحب ابھی وہ جو آڈیو لیک آئی ہے یاسمین صاحبہ کی یاسمین راشد صاحبہ کی کیا اسی در سے کیا لوگ جا رہے ہیں وہاں پر کے جو بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ٹکٹ نہیں دیں گے جو بھی ریسنٹ آڈیو لیک ہے جس ون سینٹنس ہیل وائنڈ اپ آن دائٹ نوٹ لیکن دو باتیں جو مجاریٹی ہیں وہ تو کارکون اپنی مرضی سے ہی گئے ہوئے ہیں حال بتا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ظاہر ذمہ داری بھی لگائی جاتی ہے اور وہ لے کے جاتے ہیں مندوں کو تو اس میں کیا حرج کیا ہے آخر جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ڈر کیا ہوتا ہے آپ نے بیسکلی اپنی لائلٹی تو شوک کرنی ہے پارٹی کو ٹھیک ہے تو یعنی لائلٹی شوک ہی جا رہی ہے لیکن پہرحال اس پورے معاملے کی اوپر اور جو نہیں کرتے ان میں اور جو کرتے ہیں ان میں فرق تو ہوتا ہے نا ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ میں بڑی پتے کی بات کی ہے میں تھوڑا سا میں ایسے ہنٹ لے رہی ہوں کیونکہ آپ کے نئے پریزیڈنٹ اس وقت کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ بھی اللہ انہیں صحیح دے لیکن یہ کوئنسیڈنس بڑا ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے آفٹر بریک ناظرین سی یو بیک ان در نیکس سیگمنٹ ویلکم بیک ناظرین اس خاص سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کے اور اس بڑے ٹاکسک انوائیمنٹ کے حوالے سے جو کہ سیاسی طور پر بنا ہوا ہے کسی کو بھی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں ہے ایسے میں کافی سارے وہ لوگ ہیں جو کہ سٹال ورڈز ہونے کے باوجود اپنی پارٹی سے راہیں جدہ کر رہے ہیں اور ان کی اپنی وجوہات ہیں تمام پارٹیز کے لیے جب بھی چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی جماعت کو تو سوچنے کی بات ایک چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے کہ کس بات پہ ان کو سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنی سمت کا تائین کرنا ہے لیکن سمت درست کرنی ہے لیکن بڑی بدقسمتی سے وہ جو ویٹج جو ہونی چاہیے ان تمام جماعتوں میں کسی بھی ایکزٹ کرنے والے اپنے سٹال ورڈ کے لیے یا میمبر کے لیے وہ کیوں پائی نہیں جاتی کسی بھی ایک ایکزٹ کرنے والے انسان کو یا اپنے ساتھ منحرف ہونے والے شخص کو ریڈر کو بلکل ایک اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ چونکہ ان کو کوئی باغی ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے بڑی ایک نیگٹیف سینس میں جو دیکھا جاتا ہے لوگوں کو کیا یہی ایک سب سے بڑا فلو نہیں ہے جو کہ ہماری پارٹیز کے اپنے اندر کی جمہوریت میں لائے کرتا ہے اور آج کے خاص جو محول ہے اس کے اندر ہم اس بات کو مزید لازم و منظوم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اور تمام جو یہ دونوں جماعتیں ہیں بالخصوص جو یہ رولنگ پارٹیز ہیں پرائیمیریلی پی ایم ایل این ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی طرف سے جو لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی کیا ازباب بن رہے ہیں کیا وجوہات بن رہی ہیں ان کو سب سے زیادہ بینگ ٹو میجر پارٹیز آف زی کنٹری سوچنے کی ضرورت ہے لیکن بالکل اس کے برقس ایک الزام تراشی کا سامحول بنا دیا جاتا ہے جو بھی شخص ایکزٹ کر کے جاتا ہے یہ چیزیں کیوں ہیں اس کو ہم لوگ ظاہر ہے آج کئی کانٹیکسٹ میں ڈفکس کریں گے اور دو بہت آہ پٹرننٹ لوگ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں تشریف فرمائے جنہوں نے ہمیں جوائن کی ہے آہ بات کا جو آغاز ہے جو نکتہ آغاز ہے پوری گفتگو کا دو اعتبار سے کرنا ضروری ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کو آہ بڑی ایک سنگین ان کی اوپر الزام لگائے ویسے تو انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے ہیں لیکن یہ بھی انہوں نے ایک ان کی اوپر الزام آئیت کی ہے سنیے گا پھر میں خان صاحب کا بھی الزام اس سے ملتا جو آپ کو سنواتی ہوں اس وقت تک جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں آہ عدالتوں کے رویے سے بھی ریاست کمزور ہو رہی ہے اور باغی قوتوں کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے کیا وجہ ہے اور کونسی وہ قوتیں ہیں کہ جو عمران خان جیسے فتنے کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ دے رہے ہیں پھر آہ کچھ قوتوں کا ذکر کیا اور بیرونی قوتوں کا ذکر آیا اسی طرح کا ذکر لنڈن پلان آہ خان صاحب نے بھی کیا ہے یہ بھی سنیے گا میں نے کیا شورٹی بہن دیا کہ میں اٹھارہ کو جو جو میں نے پہلے سے بھی کہا ہوا تھا اٹھارہ کو میں عدالت میں پیش ہوں گا اس کے بعد اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے ریسٹ کرنے کا وجہ اس کی کیا بدنیتی لنڈن پلان میں معایدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے تحریک انصاف کو گرانا ہے اور یہ نواز شریف کے سارے کیسز ختم کرنے یہ نواز شریف کو شورٹی دی گئی ہے جی یہ آہ لنڈن پلان کا جو ہے وہ حصہ ہے یہ تمام جو ہے وہ بات کی گئی ہے تمام معاملے پر آہ نیڈ آف دو آور بحث کا آغاز کرتے ہیں جناب احمد جواد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پہلے احمد جواد صاحب آپ سے کچھ دنوں پہلے ہی پی ایم ایل این میں تھے اور گورمنٹ کا حصہ تھے آپ کو عدہ بھی ملا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ نے اپنی راہیں جدا کی ہیں اور ایک طویل لیٹر لکھا جس کو بڑی ویٹیج ملنی جائے تھی لیکن انفورچنٹلی ہم نے یہ چیز دیکھی نہیں ویلکم احمد صاحب آج ہم آپ سے ہارٹ ٹو ہارٹ بات کریں گے اور ناظرین جناب میجر خورم روکڑی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی رہنما اور ان کو اس حد تک ڈیٹیچ اپنے ساتھ کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی تو بھئی ماننے سے ہی انکاری ہو گئے کہ خورم صاحب کبھی ان کی جماعت میں بھی شامل تھے جبکہ خورم صاحب نے دی پاورز دیٹ آر ان کے ساتھ بڑے تعلقات بھی بہتر کرنے کی پی ٹی آئی کی کوشش کی خان صاحب کی بھی کوشش کی اور آپ سے بھی ہم ان تمام حوال پر بات کریں گے بات کا آغاز آپ سے ہی کرتی ہوں میں خورم صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو لنڈن پلان جس کا حوالہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب یہ تو ایک بڑی سیریس الیگیشن ہے جو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ آف ڈی اور گورنمنٹ آف ڈی دونوں کے گٹ جوڑ پر لگا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا انڈ دیکھتے ہیں آپ کیا آخر دیکھتے ہیں اس تمام تر ہے وقت کا جو کہ اس وقت ملک میں چل رہے ہیں الیگیشنز الزامات 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 اور ویڈاوٹ ایویڈنس میں ہمیشہ ان سے بھی کہتا رہا کہ ہر وہ الزام ایک بنایا جائے گا ایک لوگو بنایا جائے گا اور اس کو پھر مارکٹ کیا جائے گا اس سارے ٹیم کے ساتھ مارکٹ کیا جائے گا یہ جب لنڈن پلان والا ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا اور پھر الزامات لگاتے آئیں لگاتے آئیں لگاتے آئیں کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی صاحب آپ خود کیا کر رہے ہیں آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ کیا ہے پچھلے ایک سال سے آپ کیا کر رہے ہیں چار سال جو آپ کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا آپ اس کے بعد جب اترے ہیں اترنے کے بعد سے لے کے آج تک آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی کوسٹن لوگوں کے دماغ میں آنا شروع ہوں کہ لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ عدالتوں کا کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے تو پھر ایک نیا کارڈ پھینک دیا جاتا ہے کبھی مذہب کے نام کا کارڈ کبھی لسانیت کا کبھی کسی بھی کارڈ اور پھر آ کے اس طرح کے یہ کارڈ دکلتا ہے کہ لندن پلان لندن پلان کہاں سے یعنی بندہ پوچھیں نا اگلے سے کہ یار یہ جو تم بات کر رہے ہو تمہاری اس کی بیسک کیا ہے کیونکہ تم جتنی باتیں پیچھے کرتے آ رہے ہو وہ تمام بیسلس ہیں اور وہ تمام وہ باتیں ہیں جن کی اوپر گمرائی پھیلائی گئی ہے جن سے فائدہ نہیں ہوا ملک کو اگر سنسیریٹی کے ساتھ کوئی بہتری کر رہے ہوتے اور وہ چیز واقعی حقیقت تو میجر صاحب یہ خان صاحب کو کس نے انفرمیشن دیئے آپ کے ویو میں یہ تمام باتیں ان کو کون بتاتا ہے کیونکہ وہ تو بہت انہوں نے سنگین الزامات پریزنٹ ڈے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لگائے ہیں یہ ان کو بات پھر کس نے بتائی ہے لندن پلان والی مونہ عمران خان کو آپ ابھی چلیے ہیں آپ چلیے ہیں اور آپ کان کے قریب ہو جائیں اور آپ کہیں کہ ایک ایک پلان بن رہا ہے آپ کے خلاف روس میں آپ چلیے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے ابھی رشن امبیسی ڈر کے ساتھ میں بیٹھی تھی اور ایک پلان آپ کے خلاف چل رہا ہے اگلی ٹی وی ٹاک شو میں اگر عمران خان اس کو نہ بیان کر دے تو پھر کہیے کون دیتا ہے یعنی his personality is like anyone can go ایک تو ہے ایک تو ہے ان کا اپنا نیریٹیو ایک اور ان کا اپنا ایجنڈ ہے اس ایجنڈے کے اندر تو یہ چیز شامل ہے جو جو کر رہے ہیں اس کے بعد جب دوسرے لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کا ایجنڈ آئی ہے اور اس نے سارا کچھ کرنا آئی ہے تو کوئی آ کے کہے گا اس ایجنڈے کے مطابق کوئی جو بھی میں ڈالنا چاہے گا نامیتھا وہ کہے گا کہ جی یہ پروگرام تو لندن میں بن چلا تھا اب کیوں کہ بیسک ایجنڈا چل رہا ہے ایک نیریٹیو چل رہا ہے اس نیریٹیو میں جو بھی جوٹھی چیز آئے گی اور وہ اگلے دن پندرہ منٹ با ٹی وی سے پول دے گا میں ایک اور بات آپ سے پوچھوں گی لیکن احمد صاحب پہلے اس بات پہ ذرا آپ کا کومنٹ آجائے کیونکہ روکری صاحب سے یہ والی بات بھی تو پوچھنے والی ہے نا کہ خان صاحب ابھی جو یہ تمام انظامات بتا رہے ہیں اور جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں تو میں کیا کروں احمد جواد صاحب آپ بتائیے گا آپ کا تو بڑا بریف سٹنٹ رہا سر پریزنٹ ڈے گورنمنٹ کے ساتھ تو کیا وجہ ہے کہ کوئی ویٹیج نہیں ملی آپ کے اس بڑے ایک آئے اوپننگ لیٹر کو جو کہ آپ نے اپنے ایکزٹ پر لکھا تھا اور آپ نے تو اس میں بلکل برقس کے بتائی تھی وہ لنڈن پلائن والی باتیں جو خان صاحب کچھ بیان کرتے رہتے ہیں آپ نے بھی کی تھی جس میں ارشد شریف صاحب کبھی تذکرہ تھا دیکھیں مونہ میں نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں کوئی الزامات نہیں تھے لیکن اپنا ایک تجربہ یا اپنی ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ میں نے ان کو پروائیڈ کی تھی اور اس کے اوپر اس کو وہ انیلائز کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے یہ تو اب ان کی مرضی ہے میں اس بحث میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن جو چیزیں میں نے لکھی وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں کہ جو ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا بھی ہیں لیکن وہ اس کے باوجود ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دیکھیں ایک چیز جو میں اس خط کے اندر بھی میں نے لکھی تھی کہ پی ایم ایل این کی جو میڈیا اور سوشل میڈیا پالیسی رہی ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی ایک بنیاد بھی وجہ بنے گی اس کی تباہی کی وہ آپ آج اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں وہ تو آج آج وہ آہ انکرز اور وہ تجزیہ کار جو کہ ہمیشہ انٹی پی ٹی آئی یا انٹی امران خان رہے ہیں وہ بھی اب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ امران خان پاکستان کی تاریخ کی مقبولیت کی محراج کو پہنچ گیا یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی پھر دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ موروسیت جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو یوت ہے ستر پرسنٹ جو یوت ہے اور وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی وہ سوشل میڈیا سے اپنی انفرمیشن کو گہدر کرتی ہے وہ مطالعہ پاکستان سے تاریخ کو نہیں پڑتی وہ تاریخ تاریخ سے پڑتی ہے اور ہمیں بھی وہ پڑھا رہی ہے اور ایسی جو نسل ہے ایسی جنریشن جو ہے وہ بڑی اویر ہے ان کے پاس آگاہی ہے وہ ان کو اب دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ان کو اگر آپ ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ اب نواز شریف کے بعد مریم اور مریم کے بعد اس کا بیٹا یا بھٹو کے بعد زرداری تو زرداری کے بعد بلاول وہ کہتے ہیں جی کہ یہ موروسیت جو ہے یہ کیا چیز ہے آپ اس ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے جیسے دوسرے ممالک میں ہیں وہ کہتے ہیں اور کہیں نہ جائیں وہ کہتے ہیں یہ ساتھ ہی آپ کے سرحد پہ آپ کا انڈیا ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے اسی سے سیکھ لیں کچھ اگر اس سے نہیں سیکھنا تو ایک ملک جو ہمارا حصہ تھا انیس سو اکتر میں اس سے سیکھ لیں یہ تو اب عوام جو ہے یوتھ ہیں they are well aware ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو احمد جواز صاحب آپ نے صاحب ایک بات جی جی پلیز پلیز جی اگر آپ اجازت دیں دیکھیں الزمات کی روکڑی صاحب بات کر رہے تھے دیکھیں پاکستان کے اندر تو باقی صرف الزمات ہیں آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں آپ لیاقت علی خان کے مرڈر کو دیکھ لیں آپ فاطمہ جناہ کی موت کے حوالے سے جو سسپیشن سے ان کو دیکھ لیں بھٹو کا جویشل مرڈر دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کا قتل دیکھ لیں دیکھیں سر وہ اس خامد میر پہ گولیاں چلیں اس کو دیکھ لیں عمران خان پہ گولیاں چلیں اس کو دیکھ لیں زلے شاہ کو دیکھ لیں دیکھیں ایویڈنس نہیں ملے گا پاکستان میں اس چیز کو بھول جائیں اچھا تو یعنی کہ آپ سر ایک سیکنڈ سر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کان کی پھونک نہیں ہے یہ باتیں ساری اصل ہیں خان صاحب کی ساری باتیں جب پاکستان میں کانون جو ہے اس کو فریڈم ہوگی کانون میں یعنی سر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کا باتیں اصل ہیں پتلیوں کی طرح اگر استعمال کیا جائے گا تو ایویڈنس نہیں ملتا تو ایویڈنس کے لئے تو آپ کو انوائرمنٹ بنانی پڑے گی لندن پلین جو ہے چھوڑ دیں مجھے بھی نہیں پتا عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے نہ پتا ہو لیکن آپ مجھے بتائیں آج کے جو حالات ہیں کیا یہ ثابت نہیں کر رہے کیا مریم نواز کا بیانیاں پچھلے چند دین سے آپ کو نہیں کچھ انڈیگیٹ کر رہا کیا نواز کھول کے بتائیں سر کیا انڈیگیٹ کر رہا ہے اس سے آپ کو انڈیگیٹ نہیں ہو رہا سنا اللہ جو وہ جو کجرانہ سنا اللہ کہہ رہے ہیں اس سے نہیں آپ کو اندازہ ہو رہا یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو question marks جو question marks کھڑے ہو رہے ہیں کیا وہ ہم نہیں دیکھ رہے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت بچتی ہے کہ لندن plan بنا یا نہیں بنا یہ تو سب کچھ اب میں نے اسی لیے کہا ہے نا یہ آج کی یوت کو مت سمجھیں اچھا احمد جواد صاحب میں آپ سے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہی تھی وہ آپ کی بات میں second اس میں آپ کے ساتھ round میں discuss کرتی ہوں کہ آپ جو بھی بات فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب وزیراعظم کو سب پتا ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ان کا تو بیانیاں یہی تھا نا کہ vote کو عزت دو تو پھر یہ ایسا کیوں ہے میں اس کا پلیز hold on to that answer لیکن میں میجر صاحب کی طرف جاؤں گی روکڑی صاحب آپ ذرا اس بات کا جواب فرما دیں ہر بندہ جو ناقد بھی ہے آپ نے حمد جواد صاحب کو سنا وہ کہتے ہیں اب تمام تر ماننے کو مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی بلند ترین جو مقبولیت ہے اس کی اوپر جا پہنچے ہیں تو اگر یہی تمام پرابلمز ہیں خان صاحب میں کہ وہ unfinded جس کی اوپر مرضی الزامات لگا رہے ہیں تو پھر ان کی انسان اور ہیرو سے وہ لیڈر نہیں بن سکا unfortunate اور جتنے دن گزرتے جائیں گے مونا ہر دن ایک نئے ایک ایسی چیز میں عمران خان اپنے آپ کو expose کرے گا کہ اس کے اندر ڈینٹس ڈلتے جائیں گے popularity کی بات نہیں ہے بات ہوتی ہے ڈینٹس کی بات ہے کہ آپ میرے پہ اعتبار کرتی ہیں بات ہے کہ مجھے یہ پتاؤ کہ مونا اس کام کے لیے capable ہیں اہل ہیں ان کا ان کا ان کی approach towards جو ان کا profession ہے وہ کیا ہے بات آتی ہے اس چیز کی اوپر آپ کیا اللہ تعالی نے آپ کو مشہور نہیں کیا ہوا آپ کی بھی ایک popularity ہے عمران خان بد قسمتی سے یا کچھ قسمتی سے پاکستان کا وائد ہی ہوئے اور ہیرو ورشپ کے اندر جا کر اب یہ situation یہ آگئی ہے کہ ان نے تمام نے ترازو موازین پھینک دی ہیں چاہے جھوٹ بولے کہ خیر ہے کوئی عدالت کو آج کہے عدالت اچھی ہے عدالت اچھی ہے عدالت خلاف فیصلہ دے گالیاں یعنی ان کے پاس موازین ہی ختم ہو گئے ہیں کہ وہ یہ دیکھ سکے ہیں لیکن رکھری صاحب ایک اور بات ہے وہ تو الٹا کہتے ہیں سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی سسٹم کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے مریم نواز صاحب ابھی یہ متدد مرتبہ کہہ چکی ہیں حکومت کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کو بھی میں نے آپ کو سنایا وہ یہ کہتے ہیں ان کو ابھی بھی کئی سے کچھ طاقتیں ہیں جو ان کو تحفظ دے رہی ہیں تو یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کہتے ہیں یہ تو ایکچولی گورمنٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہے جو فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں آتا ہے اس کو یہ دراصل رنگ دیا جاتا ہے گورمنٹ کی طرف سے نہیں جی نہیں مونہ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں اس بات سے نہ اگری نہیں کروں گا ایک بہت بڑے کرائیسس سے اس سپورٹ سے آج آپ نکل کے کچھ سٹیبل ہو رہے ہیں سپورٹ حاصل تھی اور اسی سپورٹ حاصل ہونے کی کچھ لوگوں کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے آج ملک اس وقت ان تمام یہ جو ایک نیکسز بنا ہم اس سے ہکارے ہیں اچھا سر ابھی ابھی بھی سپورٹ ہے یا نہیں ہے اس کا جواب فرما دے ماں یا نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں تو ایک والیٹیشن لیکن نوئنگ دس تنگ کہ ایسی نیگیٹیوٹی کی کوئی سپورٹ نہیں ہے everybody is considered equal اور ان کا بھی یہی تھا کہ آپ progressive ایک پارٹی ہیں آپ اپنی جماعت کو لے کر چلیں آپ narrative جو develop کر رہے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ ہم نے ہم نے یقین جانی ہے اپنی دو نسلیں جو اگلی ہیں نا یہ جو کہتے ہیں جی آہ روکری صاحب کی مجھے آوڈیو مس ہو رہی ہے آہ روکری صاحب میں آپ کے اس نکتہ نظر پہ آتی ہوں دوبارہ میں آپ i think i was missing your audio جی please complete کر لیں آپ نے آپ نے کوئی باتشیف بھی کرانے کی کوشش کی تھی نا خان صاحب کی سر تو نہیں ہو پائی میں نے تو مونہ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا بلکہ he was willing himself کو میں نے وہ اپنی طرف سے پکڑ کے میں تو خیر خواہی کی اس کے بندے ساتھ لے کے گیا اور ساری چیزیں ہوئیں میں تو اس وقت بھی کہتا رہا آج سے نو دس مہینے پہلے یا سال پہلے کہ ہم ایک ہمارا ووٹ بینک بڑھا ہے ہم اپنا ووٹ بینک کو سبھالیں اور جیسے ابھی احمد بھائی نے بات کی کہ ہم موروسیت سے نکلیں جو پارٹی کے اندر آگئی ہے اور آپ اہلیت کی بنیاد پر قابلیت کی بنیاد پر لوگوں کو ٹکٹس دیں کیونکہ آپ کا پاپولیریٹی گواب بہت اوپر چلا گیا ہے اچھے ڈیسیجنز کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا لیکن انہوں میں آپ کہتے ہیں کہ بات نہیں سنی بھو گویا یہ کہ آپ خان صاحب کو خود کہتے ہیں کہ بھئی میں بات کرنے کو تیار ہوں مجھ سے نہیں کرنا چاہتے تو میں کیا کروں نہیں اعتبار کی بات ہے نمونہ میں آپ آپ مجھے تین اعتبار اعتبار ٹوڑ گیا آپ کہتے ہیں ٹرس ٹوڑ گیا احمد جواد صاحب صحیح صحیح فیر جی احمد جواد صاحب جی ووٹ کو عزت دو تو ہی نہیں کرنا رہا تھا نا سر آپ نے یہ کیوں کہا کہ جانتے ہوئے بھی وزیر آزم صاحب کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ نے یہ ووٹ کو عزت دو کا بڑا اچھا آپ نے ذکر کیا کیونکہ یہ تو سنے ہوئے بھی اب جو ہے نا عرصائی ہو گیا اور اب تو لگتا ایسے ہے کہ ووٹ کو عزت دو کو بغیر کسی کفن کے دفنا بھی دیئے آگئے آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کی زبان سے ووٹ کو عزت دو نہیں اترتا تھا لیکن اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایویڈنس تو نہیں آئے گا لیکن معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اب ووٹ کو عزت دو پہ کیوں نہیں خموشی کیوں ہیں یہ سب چیزیں آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں پھر لوگ اس کو سپیکولیٹ کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے کہ کل تو ووٹ کو عزت دو اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ تھا آج اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ پولیٹیکل پارٹیز یا پی ٹی آئی کو کہتے ہیں جی کہ وہ اداروں کی دیکھیں عزت نہیں کرتے لیکن پھر ٹو پلس ٹو کرنا یا ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا اس سے آپ کو اچھیتے ہیں لیکن سر میں بتاؤں آپ کو سر آپ نے ان کی طرف چینج آف ہارٹ کا تذکرہ کیا ہے نا وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا بھی چینج آف ہارٹ تب ہوا ہے جب ان سے اقتدار چلا گیا ہے میں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں روکڑی صاحب کی بات کو بھی میں کنیکٹ کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک ہیروشپ کی اوپر ہے وہ ایک اس کی بنیاد جو ہے ایک موس کرسمیٹک لیڈر آف پاکستان کے طور پہ ہے ایک کرکٹر کے طور پہ بھی ایک فلانتروپس کے طور پہ بھی ہے اور ایک امید نیا پاکستان اور یہ سب چیزیں جو تھیں اس کی بنیاد کے اوپر اس نئی جنریشن نے اپنی امیدوں کو عمران خان کے ساتھ بات لیا دیکھیں اب عوام اگر چاہے وہ یوتھ ہے اگر مجورٹی جو ہے اگر وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور اس کا فیصلہ الیکشن سے ہو سکتا ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ کرنا بھی نہیں چاہیے وہ الیکشن بتائیں گے لیکن الیکشن ہم کریں سب سے پہلے دیکھیں نو اپریل اگر مونا آپ اس کو ذرا ریکال کریں نو اپریل سے پیچھے چلے جائیں یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب میں پی ٹائی کو میں چھوڑ کے پی ٹائی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آیا تھا میں بلکل بلکل اور ان کی پرفارمنس کے اوپر ان کی ڈیلیوری کے اوپر ان کی گورننس کے اوپر ان چیزوں پہ تنقید کر رہا تھا نا اور جس کی وجہ سے پی ٹائی کا گراف آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نیچے جا رہا تھا اور پی ٹائی نے اپنے تقریبا تمام زنی الیکشنز ہار دیئے تھے اور ایک اسیسمنٹ اس وقت یہ بنی تھی کہ پی ٹائی اگر الیکشنز دوبارہ ہوں تو پی ٹائی دوبارہ جیت نہیں سکتی یہ پی ٹائی کے اندر ڈرائنگ رومز کے اندر بات کی دوتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا آپ نے نو اپریل کو جس طریقے سے رجین چینج کی ایکسرسائز کی جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے کوئسچن مارک آئے بیرونی اجنڈے کے حوالے سے کوئسچن مارک آئے وہ تو نیوٹرل تھے پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز نے مل کے جس طریقے سے اس کو آرکسٹریٹ کیا عوام نے اس کو پسند نہیں کیا یعنی بلکل 180 دگری آپ کہتے ہیں شفٹ ہو گیا ہے تو شاید اگلے الیکشنز میں عمران خان نہ دیکھ سکتا روکری صاحب آپ کیوں مسکرارہے ہیں سر آپ اپنی مسکرارہ کی جواب وجہ بتا دیں پھر میں وائنڈ اپ کروں گی میں وجہ اس لیے کہ دوہزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں یہ جو لفظ ہے کہ جی بنائی گئی چیز تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو بھی اگر کھل کے بات کر لیں تو کسی دن سمجھ آ جائے گی کہ کون کیا تھا اور کیسے آیا اور کیسے لائے گیا وہ اپنے لیے ہر چیز جائز ہے احمد صاحب نام ہے سر ہلا رہے ہیں احمد صاحب کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں جنرل جیتی میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے اندر میں پوری طرح سے انوالو تھا میں پارٹی کے اندر تھا میں آپ کو بتاتا ہوں روکڑی صاحب بھی تو وہیں تھے پی ٹی آئی میں جو نظریاتی ورکر تھا ان کا یہ خیال تھا اور بعد میں ہم اس کے انیلیسز جو تھے ریزارٹس کے الیکشنز کے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا جو الیکٹیبلز کو ٹکٹ دلوائے گے پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوا وہ تو سر بعد میں ہو گیا نا لیکن اس وقت تو ان کے ساتھ ملایا گیا نا ہاں ہر کوئی پی ٹی آئی میں جا رہا تھا جیسے ہم سارے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں میں اس کی مقبولیت تھی لیکن ہم نے ٹھیک ہے اس ٹائم پہ ایک ون پیج ہوا جو کہ غلط تھا ون پیج ہوا اس میں ان کا رول تھا لیکن اس سے پی ٹی کو نقصان ہوا چلے ناظرین I'll have to wind up on this note ہم نے تھوڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کی اپنے تمام اپنی جماعتوں سے ہوئے انہاریف لوگوں سے لیڈران سے thank you for watching Alaphis